نکالی گئی اور اس ریلی سے اس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اٹھاڑا اکتوبر کے سانتھیوں کو اسلام علیکم کرنا چاہتاں لیانی کی چانساروں کو اسلام کرنا چاہتاں لیانی کی چانساروں کو اسلام علیکم کرنا چاہتاں لیانی کی چانساروں کو اسلام علیکم کرنا چاہتاں لیانی کی چانساروں کو اسلام علیکم کرنا چاہتاں لیانی میرے شرین نانا اور شرین ماں کا دوسرا دھار ہے میرے شرین ماں کا دوسرا دھار ہے میرے شرین ماں کا اور والے کی شاہدی یہاں کپنی گران میں ہوئی تھی میرے بیداش لیڈی ٹافرین ہسپٹل میں ہوا تھا میں بھی لیاری کا بیٹا ہوں لیاری بہادروں کا خال ہے لیاری نے لیاری نے خالق جمعہ رفیق انجنیر اور موسیق کنسوم جیسے جہارے رہتے تھے لیاری جو محنت کشو اور پر امن علاقہ ہے اور اس لیے منصوبہ بندی کر کے لیاری کے امن کو تباہ کیا گیا لیاری کے بے کنانو جوان قبل ہوئے لیاری کے لیاری کے لیاری کے مام اور بہنوں نے اپنے جوان بیٹیوں بیٹیوں اور بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہمیشہ میرے نانا شہید سلسکار علی فٹو اور میری ماں شہید انہوں نے انہوں نے آپ کو مایوس نہیں کیا میں بھی آپ کے امیدوں پر پڑا ہوتا نہ چاہتا ہوں جو میں لیاری یا کسی اور غریب علاقے کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے ہاتھ پاکستانی اپنے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہم شہید زلسکار علی فٹو اور شہید موطرمہ بینظیر فٹو کے خوابوں کو اب تک مکمل نہیں کر سکے ہم شہید زلسکار علی فٹو اور شہید موطرمہ بینظیر فٹو کے خوابوں کو مکمل کرنا پڑے گا اسلام بھی کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو پاکستان پیپلز باٹی نے کافی کچھ کیا ہے بی آئی ایس ٹی بینظیر انکام سپورٹ پروگرم کو بنا کر بینظیر انکام سپورٹ پروگرم کو بنا کر خربت کے خوابے کیلئے پہلا قدم اٹھایا ہے بیزلین اورپل کو زمین کا مالک بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا ہے اور نونی ہمیشہ لوگوں سے روزگار چھتی ہے مگر ساتھ ساتھ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کڑاچی کے اس علاقے میں وہ کام نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے یہاں کی لوگ یہاں کی لوگ کیلئے جو خواب شہید مدرمہ بینظیر پھٹو نے دیکھی تھی وہ ابھی تک پڑے نہیں ہو سکے مگر مگر آپ میں آیا ہوں دین کمان سے نکل گیا ہے پھٹو میدان میں آ گیا ہے دینی کا بیٹا آپ کے دنیا میں ہے میں اس دن میں تبدیلی لے آ رہا ہوں میں پارٹی میں تبدیلی لے آ رہا ہوں اور اگر آپ نے میرے ساتھ دیا اگر آپ نے میرے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی تبدیلی لے آئیں گے جتنی جتنی لیاری کے لوگوں نے پاکستان کو محبت دی ہے جتنی قربانی آپ نے جتنی قربانی آپ نے جمہوریت کے لیے دیا جتنی آپ نے جتنی آپ نے عاملیت عاملوں دیشت کر دو کرمنلز اور کینکسلز کے خلاف لرے ہو جتنی آپ نے جتنی آپ نے پاکستان کی حمایت دی ہے اتنی محبت اور حمایت آپ کی بھی ہونی چاہیے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ محنت کشو کا علاقہ ہے لیاری چاہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں اگر ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو ہمیں آگے پھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا میرے لیاری کے نوجوانوں میں آپ کو تعلیم کے شعبے میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو جنرل یونیورسٹی اور میڈکل کالجز دیئے اس سال انشاءاللہ شہید مہدرمہ بینجیر پھٹو لیاری میڈکل کالجز سے دو سو ڈاکٹرز کی گریجویشن ہوگی ابھی بہت تجھ کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میری نئی ٹیم پہلے سے بہتر کام کرے گی تعلیم، صحت، انصاف اور صرفائی کے نظام میں مزید بہتری آئے گی ہم مکمل امن بحال کریں گے اور اپنے بچوں کے چہروں پر کھوئی ہوئی مسکرات واپس لے آئیں گے نوجوانوں کیلئے روزگار کے ذریعے پیدے کریں گے لوگیں سمجھتے تھے کہ لیاری کے حالات خراب کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے ختم کر دیں گے وہ سوچ سے تھے کہ لیاری کے لوگوں کو آپس میں لروا کے ہمیں گمزور کر دیں گے لیکن لیاری کی عوام نے ان کو غلط ثابت کر دیا ہے اور آج لوگوں کی اتنی بری تعداد یہ بتا رہی ہے کہ تم کتنے بھی سازشے کرتے رہو مگر لیاری پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا سنا ہے سنا ہے کہ پی ایس وان وان ٹین پر جلد بائی الیکشن ہونے والے ہیں پی ایس وان وان زیرو پر جلد بائی الیکشن ہونے والے ہیں مجھے آج آپ سے ایک وعدہ لینا ہے وعدہ کرو مجھ سے آپ وعدہ کرو شہید دیمی کے پیٹے سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو جس طرح ملیر کے لوگوں نے پی ایس وان ٹو سیون پر تیر کو وہ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کمیاب کروایا ہے اسی طرح آپ ساب پی ایس وان وان زیرو پر بھی تیر پر تھپا لگا کر پورے پاکستان کو پیغام دیں گے پورے پاکستان کو پیغام دیں گے کہ ہم کراچی میں رہنے والے کراچی میں رہنے والے محبے وطن پاکستانی ہیں جب ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی نعرہ ہے کپے 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 ساتھیوں میں کچھ سال پہلے اٹھانے اٹھوبر کو کہاَ تھا میں نے کہا تھا نہیں میں نے کہا تھا کہ فون سے انہی والی پتانگ کو کٹیں گے آج وہ پتانگ کٹ گئی ہے جو لوگ سندھ کو تقسیم کرنے کے بعد کرتے تھے آج وہ خود بکھر ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں ہم سب کراچی میں بسند بنائیں گے پورا کراچی میں تیر چلے گا تیر چلے گا تیر چلے گا بی بی تیرا تیر چلے گا تیر چلے گا صرف اور صرف تیر چلے گا تیر چلے گا پورے کراچی گونج اٹھے گا بوکاتا 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 ہم نارا ہمارے ہم نارا ہمارے ہم پرچم تھامین پھر نکلا سورج پھر ہوا سویرا آئی نامانت آدم بوت کا توفہ ہم بیٹے کس کے یہ مجمع کس کا بیوانے کس کے بروانے کس کے سفائی کس کے جوان کس کے ہم فوج کس کی ہم فوج کس کی ہم فوج کس کی یہ جان کس کی ہر الیکشن ہوگا ہر الیکشن ہوگا ہر الیکشن ہوگا بوت کا بوت کس کا بوت کا اب دیر نشان ہے اب دیر نشان ہے ہے سندھ کا نارا ہے پھنجاب کا نارا پلوچ بھی ہوا پشتون کا نارا کشمیر کا نارا یہ شہر کراچی یہ لہاری کس کا یہ حکومت کس کا یہ سی ایم کس کا یہ سی ایم کس کا یہ سی ایم کس کا یہ پارٹی کس کا یہ پارٹی کس کا یہ پارٹی کس کا اب کام ہوگا اب نام ہوگا تم بیٹی کس کی ایک چان سے بیٹا ایک دھول سے بیٹی اب بدلہ لیں گے کاتل نہ پچے گا جو خون بہا تھا جو خون بہا تھا جو خون بہا تھا نام ہوگا لیں گے لیں گے بھٹو کا یہ جا کان کس کان کس بھٹو کی یہ جا سچا خون بھٹو کی آکوکس کان کس تنا بھٹو کی ایم بھٹو کی پدو کی بھٹو کی بھٹو کی بھٹو کی کان کس کاری اسو ہلا کس